دوستو ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں نے دین اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے دین یعنی کہ ہندویزم کا بھی مطالعہ کیا ہے دونوں کے اندر گناہوں کو گناہ کہا جاتا ہے یعنی کہ اگر کسی بے گناہ کو قتل کیا گیا تو اس کے بارے میں دونوں پر واضح ہے دونوں عدیان پر واضح ہے کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے گی جو کسی دوسرے بے گناہ کا قتل کرتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی جاندار کا قتل کرنا گناہ ہے یا غلط ہے تو آپ لوگ قربانی کیوں کرتے ہیں قربانی کے موقع پر آپ اتنے سارے جانوروں کو قربان کر دیتے ہیں آپ ان کی گردنیں اتار دیتے ہیں پھر بعد بھی ان کا گوشت کھاتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ قربانی کے موقع پر جو جانور زبا کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں عید الازحاء کے موقع پر جانور قربان کر کے ہی کیوں آپ کا جو فرض ہے وہ مکمل ہوتا ہے اور یہ بھی بتائیے کہ اس کے پیچھے آپ لوگوں کا دین کیا کہتا ہے ڈاکٹر ساکر نائک نے اس شخص کے جواب میں یہ کہا کہ آپ نے جیسا کہ مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں اس کا جواب دے دوں تو آپ مجھے دوبارہ سے اپنا پیر مان لیں گے جو کہ آپ پہلے بھی مانتے ہیں تو میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس نہ تو کسی جانور کا خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے بلکہ صرف اور صرف اگر جاتا ہے تو تقویٰ پھر اس کے بعد کہا کہ قربانی جو ہے جو ہم کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے دریافت کیا کہ اے ابراہیم مجھے بتاؤ کہ دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز عزیز ہے تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا ہے تمہارے نزدیک ترین دنیا میں سب سے زیادہ کون سی چیز ہے تو حضرت ابراہیم میں فرمایا کہ یا اللہ میرے سب سے قریب اور مجھے سب سے زیادہ عزیز میرا بیٹا اسماعیل ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر سکتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پر جواب دیا کہ ہاں اے میرے مولا میں بالکل قربان کر سکتا ہوں پھر اپنے بیٹے کو تیار کر کے اس کی والدہ سے کہا کہ ہم ایک دعوت پر جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو لے کر جب بیابان میں پہنچے تو وہاں جا کر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں تمہیں قربان کروں تو اے میرے بیٹے کیا تم تیار ہو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی آواز پر لبائک کہا اور کہا اے والد محترم آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیے میری آنکھوں پر اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندیجئے تاکہ آپ کی نگاہیں میرے چہرے پر نہ پڑیں اور آپ کے اندر کی جو پدری محبت ہے وہ نہ جاگے اور آپ مجھے قربان کرنے سے باز نہ آ جائیں جب انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھوری رکھی اور اسے قربان کرنے لگے تو اچانک جنت سے ایک مینڈہ آ گیا تو پھر آپ نے اس مینڈے کو قربان کیا اور اسی کی یاد میں ہم آج بھی حج کے دوران اور عیدالعظہ کے موقع پر ہم قربانی کرتے ہیں اور حضرت حاجرہ ہمہ حاجرہ نے جو صحیح کی تھی اس کی بھی سنت میں ہم لوگ جو ہے وہ حج کے دوران صحیح کرتے ہیں تو یعنی کہ یہ ایک سنت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے تو اس سنت میں ہم لوگوں نے بنیادی طور پر یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے جو تقوی کیا دہانی کے لیے ایک امتحان لیا اس امتحان کو پوری امت مسلمہ دہرا رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ نے یہ بھی دیکھا کہ پوری دنیا میں بہت سارے ادھیان ایسے ہیں جن کے اندر بچوں کا قتل کیا جاتا ہے عورتوں کا قتل کیا جاتا ہے لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے لیکن دین اسلام کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں اسلام میں ہر چیز غلط ہے جو بھی چیز انسانیت کے لیے نقصان دے لیکن اسلام کے اندر اس چیز سے بلکل اجتناب نہیں کرنا چاہیے جو چیز انسانیت کے لیے درست ہے ہم لوگ دیکھیں کہ جب کبھی بکرا وغیرہ یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم لوگ زبا کرتے ہیں فوری طور پر اس کے تین اصحے کر دیتے ہیں ایک حصہ ہم خود کھاتے ہیں ایک اپنے دوستہ حباب میں تقسیم کرتے ہیں رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک حصہ ہم غریب غرابہ کو دان کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوورال یہ جو ہم لوگ نے قربانی کی یہ سب کے کام آگئی سب نے اس کو کھا لیا تو جب یہ قربانی کھا لی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کو پروٹین بھی مل گئی تقویٰ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا سواب بھی ہو گیا اور سنت ابراہیمی بھی بری ہو گئی جبکہ ہندویزم بغیرہ یا کسی دوسرے دین میں جب کبھی کوئی جانور کی بلی دی جاتی ہے اسے قربان کیا جاتا ہے تو اسے ویسٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی انسان کو پتا ہونا چاہیے اور جب ہم کوئی جانور قربان کرتے ہیں تو یہ اس چیز کی بھی یاد دہانی ہوتا ہے کہ انسان کیوں اس دنیا کے اندر جانور کو قتل کرنا تو جائز ہے وہ والا جانور جو حلال ہو سورہ مائدہ اور سورہ نحل میں اللہ کی ذات نے حلال جانوروں کو زباہ کرنے اور ان کا گوز کھانے کی اجازت دی تو وہ والا گوز جو حلال ہے وہ کھا کر انسان اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ وہ صرف حلال چیزوں کا گوز کھا سکتا ہے حلال چیزیں کھا سکتا ہے زباہ کر کے لیکن کبھی کسی دوسرے انسان کو قتل نہیں کر سکتا کسی دوسرے انسان کا مال نہیں کھا سکتا اس کا حق تلف نہیں کر سکتا اس پر اس شخص نے یعنی اس ہندو شخص نے اس سے سوال کیا تو اس نے ایک اور سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ دین اسلام اہنسا یعنی کسی دوسرے کو مارنے کے حوالے سے کیا کہتا ہے اس کو کیسے دیکھتا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اسلام کا نام ہی سلامتی ہے اسلام لفظ سلامتی سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے کہ خود بھی امن سے رہنا اور دوسروں کے لیے بھی امن جنریٹ کرنا عام روٹین کے اندر اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو یہ مکمل طور پر حرام ہے لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کو اپنے معاشرے کا امن و امان قائم رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو معاشرے سے ایلیمنیٹ کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر پولیس کی آپ اگزمپل لے لیں کہ پولیس نارمل کنڈیشنز میں عام عوام کی مدد کے لیے ہوتی ہے وہ کسی بھی دوسرے انسان کو قتل ہونے سے بچاتی ہے لیکن ایک کنڈیشن ایسی ہے جس کے اندر پولیس کو بندہ مارنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس پورے خطے کے اندر چیزیں خراب کرنے کی کوشش کرے تو اسے قتل کرنا پڑتا ہے اسے سزائے موت دینی پڑتی ہے اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہے کہ سزائے موت دی جاتی ہے تو اسلام بھی اسی طریقے سے دیکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس دنیا میں آئے اور اس دنیا کا امن و امان غارت کرنے یا تباہ کرنے کے بارے میں پلاننگ کرے لوگوں کو تنگ کرے پریشانی کریٹ کرے جنریٹ کرے تو ایسے بندے کو مارنے کی اسلام مکمل اجازت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص علاقے کے اندر امن و امان قائم کر رہا ہے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ ہے تو سٹیٹ اس کے لیے رسپونسبل ہے اسلام اس بارے میں بہت کلیر کر رہا ہے انڈ میں پرکٹر زاکر نائک صاحب نے اس شخص سے کہا کہ آپ دین اسلام لے آئیے اس نے کہا کہ میں اس بات پر بلیف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام مزاہی پیدا کیے تمام انسان پیدا کیے میں اپنے ڈیو ٹائم میں جو ہے وہ اسلام لے آنگا لیکن ابھی میں اسلام نہیں لے رہا اس پر ڈاک صاحب نے انہیں دعا دی اور یا مقالمے کا اختتام ہوا دوستو ایسی اور انفرمیٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل